اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سیٹوڈنٹس آج کا ہمارا موضوع ہے دبستانی لکھنو کی ابتداء یا خصوصیات یا دبستانی لکھنو کی اہمیت کیا ہے یہ دبستان کیسے وجود میں آیا جہاں بیٹے جب ہندوستان میں سلطانہ کے مغلیہ کی بنیاد خوکلی ہونے لگی اور سلطنت کا شیرازہ بکھرنے لگا تو دہلی کی مرکزیت بھی ختم ہونے لگی لکھنو سے پہلے علم و عدب کے دو بڑے مرکز شہرت حاصل کر چکے تھے اور وہ تھے دیکن اور دہلی لیکن جب دہلی میں قتل و گارت کا بازار گرم ہوا تو اردو زبان و عدب کے حوالے سے دہلی کے بعد دوسرا اہم مرکز آود تھا عاصف دولہ نے لکھنو کو دار السلطنت بنایا اور واجد علی شہ نے انگریزوں سے ٹکر لینے کے بجائے مسلحت کا راستہ افتیار کیا انگریزوں کے ساتھ مسلحت کے وجہ سے لکھنو میں ہر طرف ایش اور خوشحالی کا دور دورہ تھا جس کی وجہ سے فیض آباد اور لکھنو میں علم و عدب کی محفلوں نے فروغ پایا ایش و نشات امن امان اور شان شوقت کے اس ماحول میں فنون نے بہت ترقی کی راگ رنگ اور رکس و سرور کے علاوہ شعر و شائری کو بھی بہت مقبولیت حاصل ہوئی یوں شائری کا مرکز دہلی کے بجائے لکھنو میں قائم ہوا دربار کی سرپرستی نے شائری کا ایک عام ماحول فائدہ کر دیا جس کی وجہ سے شارو شائری کا جرجہ اتنا فیلہ کہ جا بجا مشائرے ہونے لگے عمرہ و روسہ اور عوام سب مشائروں کے دیوانی ہو گئے تھے ادھر دہلی میں اہل علم و دانش کا رہنا مشکل ہو گیا تھا اس لیے وہ ہجرت کر کے لکھنو کی نشات پرور فیضہ میں مست ہو گئے میرزاہک، سوز، سودا، میر حسن، جرات، انشاہ اور مصفی وغیرہ دہلی سے لکھنو آ گئے ابتداء میں شورائی دہلی کے اثر کی وجہ سے زبان کا اثر نمائی رہا لیکن آہستہ آہستہ اس میں کمی آنے لگی لکھنو کے عیش فرستانہ ماحول سے اقلاقی قدروں کا ایسا زوال ہوا کہ انشاہ اور مصفی کی شائرانہ چشمک نئے رنگ پائدہ کیے نئے رنگ پائدہ کیے انشاہ اور رنگین نے ریکھتی کو خوب برمان چڑھایا آہستہ آہستہ لکھنو کی اپنی خاص زبان اور لاب و لہجہ بھی نمائی ہوتا گیا اور یوں ایک نئے دبستان کی بنیاد پڑی جس نے اردو عدب کی تاریخ میں دبستانی لکھنو کے نام سے ایک مستقل باب کی حصیت اکتیار کر لی اس دبستان کی پیروی کرنی والوں میں ناسک اور آتش کے نام بہت اہم ہیں ان کے شائردوں میں بھرک منیر نصیب نصیم اور شوق قابل ذکر ہیں تو اس کے بعد ہم شروع کر لیتے ہیں دبستانی لکھنو کی خصوصیت کیا ہیں تو دبستانی لکھنو کی سب سے نمائک خصوصیت یہ ہے کہ یہاں کی شائری میں نشات یا انصر گالب نظر آتا ہے یعنی لکھنو کے شائری سرمائی میں مسرد کی لہر سی دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے یہ لکھنو کی پرامن زندگی اور خوشحالی کا ادیاء ہے اکثر و بیشتر نقادوں نے دبستانی لکھنو کی شائری کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دلی کے مقابلے میں لکھنو کی شائری میں خارجیت کا انصر نمائیا ہے واردہ کلبی اور جذبات و احساسات کی ترجمانی اور بیان کے بجائی شورا شورای لکھنو کا زیادہ زور محبوب کے لوازمی ظاہری اور متعلقات خارجی کے بیان پر ہے دوسری بات یہ ہے کہ لکھنو کی لکھنو کی لکھنوی شائری کا دوسرا اہم انصر نسانیت نسانیت ہے اس میں نسوانی حسن کا بربور بیان ملتا ہے ان کے جیور اور لباس کا ذکر بھی جابجہ نظر آتا ہے اس طرح اردو شائری میں نسوانی حسن کے خدخال نمائع ہوئے اس کے علاوہ معاملہ بندی معاملہ بندی رعایت لفظی رعایت لفظی سنتگری اور تکلفات اور تکلفات پر زیادہ زور ہے اردو ادب میں دونوں دبستانوں کی اپنے حوالے سے ایک خاص اہمیت ہے دبستانی لکھنو نے موضوعات کے بجائے زبان کے حوالے سے اردو ادب کی بہت خدمت کی دبستانی لکھنو کی شائری زبان کے نکتہ نظر سے شائری دبستانی لکھنو کی شائری زبان کے نکتہ نظر سے زیادہ دلکش اور پرکش ہے یہ عوضی کا علاقہ ہے اس لئے یہاں کی زبان اور زبان سے زیادہ لہجہ نرم اور شیرین ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے اس کا ایک سبب اور بھی ہے اہل لکھنو ہر معاملے میں دہلی والوں سے الگ اور معاملے نظر آنے کہ خواہا رہے تو زبان کے سلسلے میں بھی انہوں نے اہل دہلی سے الگ اپنا راستہ نکالا پھر یہ کس طرح ممکن تھا کہ لکھنو کی زندگی میں جو بناو سنگار تھا وہ وہاں کی شائری میں نمودار نہ ہوتا شورائع لکھنو نے جذوات سے زیادہ الفاظ کی نوک پلک سوار نے اور زبان میں لطافت پیدا کرنے پر زور دیا اس طرح دیبستانی لکھنو کی زبان زیادہ دل آویز ہو گئی دیبستانی لکھنو کا اثر دہلی کے آخری دور کے شورہ غالب مومن زوگ وگرہ پر بھی نمائی ہیں جہاں بیڈی یہ تھا آج کا لسن دیبستانی لکھنو کے مطلق اس وقت اتنا ہی اس لسن میں باقی اللہ نگیبان واسلام اللہ حافظ